اور آپ یاد رکھیے اس بات کو کبھی بھولیے من ابھی تھوڑے دن پہلے ہو مر گیا وہ جاں پڑ ہمارے دیش میں تیس دن کا راشتین آؤ کاش نگے پوک مر گیا ٹیمکہ مر گیا تو کیا کرے اس کا ہم سے کیا لینا دےنا اس کا ویٹیکنز ہے کہ تیس دن کا کرے یا تیس دن کا ہم اس سے کیا لینا دےنا امریکہ کرے یوروب کرے کیا ہندوستان میں تیس دن کا راشتین آؤ کاش پوک مر گیا جیسے ہماراں کوئے بہت بڑا دھرم گروہ مر گیا سنیل رن مرہا تو ایک دن کا راشتری افکاش پوک مر گیا تو تین دن کا راشتری اور بھارت کا کوئے بھی بڑا دھرم گروہ مرے تو خیزی بھی دن کا افکاش اور اس سے بھی زیادہ خراب باد ہے پوک جو مر گیا ہمارے دیشنے دیکھئے خریشن انسٹیشنز کیسے کام کرتے ہیں پوک نے مدر تیرے سا کو سنت کی اپادی دیا آدھار کیا ہے آدھار یہ ہے کہ مدر تیرے سا نے ایک بار کسی محلہ کے شریر پر ہاتھ رکھا اور اس محلہ کا گرباشہ کا کینسر ٹھیک ہو گیا مدر تیرے سا میں چمتکاری شکتی ہے اس لیے وہ سنت ہونے کے لائے تھے ٹھیک ہے اب یہ سائنٹیفک ہے یہ سائنٹیفک ہے کہ انہوں نے کسی کے سندر پر ہاتھ رکھا اور اس کا گرباشہ کا کینسر ٹھیک ہو گیا اس لیے مدر تیرے سا سنت ہونے کے لائے تھے یہ ہنڈرٹ پرسینٹ سپر اسٹیشن ہے اندھو بشواس ہے لیکن بھارت سرکار نے اس کے خدا کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے اب بھارت کے کوئی آدھو زندہ کا بھی اس طرح کا کام کرے تو وہ جیل کے اندر کیونکہ وہ اندھو بشواس کرنا ہے کانون ایسے بنائے جا رہے ہیں آپ کے دیش میں کوئی کرشیان کرے تو سائنٹیفک ہے ہندو کرے وہی کام کو تو انسائنٹیفک ہو گیا اور مہاراستو میں ایک سلسہ بنائی گئی ہے اندھو شرکدان درمولن سمیدھی وہ یہی دھندے میں لگی رہے تھے کرشیان لوگ کچھ بھی کریں اس کو دکھائی نہیں دیتا مسلمان کچھ بھی کریں دکھائی نہیں دیتا ہندو کچھ بھی کریں اس کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑے رہتے ہیں ہندو شکتہ نیرمولن سمیدھی میرے بہت سارے دوست ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں میرا ہندو یہی جھگڑا رہتا ہے کہ تم کو اندر شرکدان ہندووں میں دکھائی دیتی ہے عیسائیوں میں نہیں دکھائی دیتی مدر پیرے ساں سے زیادہ ارد بشواسی کوئن ہوگا جو کسی کے ہاتھ رکھے کردے دور کینسل ٹھیک کردے اگر ایسا ہونے لگے تو مدر دیرے سا نے پوک جون پول کے ہاتھ کیوں نہیں رکھا تو پارکنسن ڈیسیز تھا پوک جون پول کو تو پارکنسن تھا مدر دیرے سا نے کیوں نہیں ہاتھ رکھ دیا پوک جون پول کیوں نہیں ٹھیک ہو گئے ابھی تھوڑے دک پہلے ایک بینی ہند نام کا ہندوستان میں عیسائی پادریہ بینی ہند اس کا بینگلور میں بہت بڑا فنکشن ہوئی تو اس فنکشن میں وہ تماشا جا کرتا آپ کو عیسائی پرنے کا ہے اس میں جائیے وہ بھاشت کرے گا دس لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس کا بھاشت سکھ کے میرا کانٹ ٹھیک ہو گیا اس کا بھاشت سکھ کے میری آنکھوں کی روشنی ٹھیک ہو گئی اس نے بھاشت کیا تو میرے شریف کے سارے کے سارے خون میں کولسٹرول کنٹنٹ ختم ہو گیا اس کا بھاشت سکھ کے تو مجھے ہرٹٹک آنا بند ہو گیا پھر 20 لوگ یہ سنا لیتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں بہت اچھا تو آپ بھی ایک ہا کرو تو آپ سب عیسائی ہو جاؤ گلے میں چرچ جات لیتے ہیں ایسے یہ سب تماشا ہوتا بہن لوگ نے اس کا کاریکن ہوا کیونکہ ہمارے بھارت کے بہت سارے سنگٹانوں نے سرکار کو پوچھا کہ یہ اگر بہنہین کر رہا ہے تو یہ سامپردائیتہ نہیں ہے یہ دھر پر پیشتہ ہے اگر کوئی عیسائی یہ تب کرتا ہے تو دھرم نرپیشت ہے کوئی ہندو سنگٹان کرے تو سامپردائیت ہے یہ تمہاری ڈیفینیشن کیا تو کہا گیا یہ بہنے ہند بھارت کا مہمان ہے تو ہم نے کہا کہ دیکھو بہنے ہند نے یہ سب تماشا کیا اس میں پیسے ایک اٹھے کیا کسی نے پچاس دے کسی نے سو میں نے کہا انکم ٹیکس والوں کو کہو کہ یہ سب بھی انکم پر ٹیکس لگے تو انہوں نے کہا یہ تو ٹیکس بھی انکم ہے کیونکہ چرچ کی ساری انکم ٹیکس لگی چرچ کے نام پر کلیکشن کیا ابھی اگلے سال پھر بہنے ہند آئے گا کچھ بھی کرے گا اپنی نام سے ہندوستان میں کوئی دھنڈا بھی کرے گا تو بیٹ نہیں دینا ہے اور انکم ٹیکس بھی نہیں دینا ہے کیونکہ کوئی انٹرنیشنل ارگنیزیشن اس قرح کے کانوں میں اس دیش میں بڑھ رہے ہیں اور ہم خاموشی کے ساتھ اگر ان کو سہن کر رہے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے اور ہماری ادھنے والی پیوڑی کے لیے بہت بڑا سپرہ ہے آج اگر ہم کھڑے ہو کر اس کا بیروہ نہیں کریں گے تو کن کچھ بچے گا لیں اس دیش میں جس کو آپ بچانا چاہیں اگر دھرم بیرا سمسکتی جائے بھی سپیتا چاہیں اور یہ ویڈیو ایڈیٹ ٹیکس کا آخر دھرم کے اوپر ہے ارث کے اوپر نہیں ہے میں آپ سے بارگر کیا کیونکہ ارث میں کیا ہوگا بیاتاری کو ٹیکس ہے نا وہ گراہ سے لے کے سرکار کو دے دے گا اس میں پرمپلم کیا ہے تھوڑا بہت تشویت جاندہ دینی پڑے کہ وہ بھی کرے گا حیران پریشان تو وہ روج ہوتا ہے تھوڑا اور زیادہ ہو جے گا پریشانی سب سے بڑی ہے کہ gross income بھی ٹیکس اے بل ہو گئی یا net income بھی ٹیکس اے بل ہو گئی سب سے بڑا خطرناک بلدو یہ ہے اس کا مانے پریشانی سب سے بڑا خطرناک بھی ٹیکس اے بل ہو گئی تو دھرم کا آن کم ہوتا جائے گا مندر بننے کم ہو گے مٹ بننے کم ہو گے دار میں گتگری کم ہو جائے گی مہارات جی کہے پیسہ لاؤ آپ کو یہی نہیں سرکار پر لے لیا ٹیکس مکاس دے آپ مہارات جی چاہتے ہیں جہنے سکول بنے آپ کو کہے پیسی نہیں جہنے سکول بنے گے تو اس لیے آپ کو اس کا بیروت کرنا اور آپ کو میں یہ بشواس بلاتا ہوں کہ کبھی بھی آپ یہ مت سوچئے ہمارے بیروت کرنے سے کیا ہوگا میں نے آپ کو ایک چھوٹا ادھارن دیا چھ مہینے پہلے ہم نے اتتر پردیش میں چھوٹا سا شروع کیا تھا آج اس کا پرینامی کے بیٹھ نہیں اور اتتر پردیش یہسے آٹھ راجیوں میں نہیں اگر سب لوگ کھڑے ہو جائیں تو پورے ہندوستان سے بیٹھ چلا جائے اور میرا یہ ماننیتا ہے بیعباری سرکار کو ٹیکس دینے والا اخلاس ہے مانے گراہر سے لے کے سرکار کو دے رہا فوکٹ میں اگر یہ بیعباری کھڑا ہو جائے کہ ہم کوئی بھی سنویسا آپ کو فوکٹ میں نہیں دیں گے جب آپ کا ٹیکس کلکٹ فوکٹ میں کچھ نہیں کرتا ہم کہتے آپ کو فوکٹ میں ٹیکس اکٹا کر کے دیں گے ہم کو اس کا سروس چارج چاہیے نہیں تو ٹیکس اٹھاؤ اور آپ اگر ایک ہی بات کہنا شکر کر دو کہ ٹیکس نہیں بڑے گے تم کو جو کرنائے کر دو ایک سال کے لیے جیل بھیجوں کے چاہ کتنی جیل ہے تمہارے پاس ہندوستان کی سب جیل بھری پڑی ہے جگہ نہیں ہے پاہ رکھتے ہیں ساڑھے چار کروڑ کیا پانی مہارت جی رٹیل ہے چار کروڑ اسی لاکھ ہے اس دنش اور رٹیل بزنس نو لاکھ کروڑ کا ہے اس دنش نو لاکھ کروڑ کا رٹیل بزنس ہے ساڑھے چار کروڑ سے زیادہ رٹیل بزنس من ہیں اور دوسرے بزنس من کو جوڑ دو تو پانچ کروڑ ساڑھے پانچ کروڑ یہ اگر کھڑے ہو جائے کوئی سرکار میں دم نہیں ہے کسی آرمی میں دم نہیں ہے کچھ کرسے اس کو بروت کریں نہیں تو کل کچھ بچے گا نہیں بروت کرنے کا من میں خنکل پرکھیں کہ آپ بروت کریں یہ تو پرنام نکلے گا ایسا نہیں ہے کہ نہیں نکلے گا ہو سکتا ہے سو پرتیشت نہیں نکلے پچاس پرتیشت رکھ لیں کیا نکل سکتا ہے آپ کھڑے ہو جائے یہ بروت کرنا شروع کریے ہم کو یہ بیٹ منجور نہیں ہے سرکار کہے گی اچھا بتاؤ کیا منجور ہے آپ تو سب سے پہلی شر سارے انٹرینٹ ٹیکسز ختم کرو ایک انٹرنیشنل ارگنائزیشن کو بھی بیٹ پہ لاؤ دو آپ دیکھو پھر دیکھو کیسی مرچی کھڑی ہو مرچی اتنی تیج لگے گی پورا چرچ ارگنائزیشن اور یہ جو اسلامی مرومنٹ ہالے نا یہ سب کھڑے ہو جائیں گے آپ تو ایک سلگادوں نا چنداری آپ یہ بولو انٹرنیشنل ارگنائزیشن کو بیٹ پہ لاؤ اگر نیشنل ارگنائزیشن بیٹ پہ لاؤ تو انٹرنیشنل ارگنائزیشن کو بیٹ پہ لاؤ ہاں جو پولٹیکل ارگنائزیشن ہے جیسے امریکن ایمبیسی ہے فرنچ ایمبیسی ہے وہ ٹیکس فری کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہماری ایمبیسی ان کی ارہا ٹیکس فری ہے تو ٹھیک ہے ان کو چھوڑو یہ تو پولٹیکل ارگنائزیشن ہے باقی ادر بین پولٹیکل ارگنائزیشن جتنے بھی ہیں ان کو بیٹ پہ لاؤ انٹرنیشن تیکسز ختم کرو ٹیکس کا ریٹ کم سے کم کرو چار پرسنٹ پانچ پرسنٹ کرو سنگل پوائنٹ کرو سینڈ بیٹ کرو ادھکاریوں کے ادھکار ختم کرو ڈیو بھی فکس کرو اور بھارت ہے ادھکاریوں کو تنخہ دینا بند کرو سرکاری خلانے سے پیسے اٹھانا بند کرو کمیشن فکس کرو ان کا ایسی ایسی آپ ڈیوانٹ رکھنا شروع کریے یا تو سرکار اس کو مانے نہیں تو ہٹا دونوں میں سے کچھ ہو دیکھئے دلی کے بیعپار انہوں نے لڑائی شروع کیا سات دن دلی بند کر دیا بھارت میں پہلی بار ہوا دلی سات دن بند تھا امید ایک سرکار سرکر کر دی پچاس سکا ڈیوانٹ مال لی ہے دلی سات دلی کے بیعپار اور دلی کے بیعپار یہ کہہ رہے ہیں تھوڑے دن میں ہم پھر کریں گے پچیس سکا اور منوالیں گے تو اگر دلی والے کرا رہے ہیں یوپی والے کرا رہے ہیں تو مہارشت والے بھی کرا سکتے ہیں گجرات والے بھی کرا سکتے ہیں گجرات میں کھیر ہے نہیں لیکن مہارشت میں اگر یہ آیا ہے سرکاٹک میں آیا ہے تو آپ یہ کرا تو اس کے لیے دو اپائیں پہلا اپاہ یکتیگت ہے دوسرا سامنہی ہے یکتیگت کیا ہے آپ بھارت کے مدھان منتری کو اور مدتی منتری کو مہاراشتہ کے مکہ منتری کو اور مدتی منتری کو ایک پچاس پرسے کا پوسٹ کارٹ تو لکھیں کم سے کم ہم بیٹھ کو منجوب نہیں کرتے کارن کیا ہے وہ بتا لیں نمبر ایک نمبر دو نمبر تین یہ کارن سے ہم منجوب نہیں کرتے اور اگر آپ یہ بدلو گے نہیں تو آپ کا وہی حال ہوگا جو اوپرکاش چوٹالہ کا ہوا سیدھے یہ کپن ہے اوپرکاش چوٹالہ نے کسی کی نہیں سنی پردام ہے کہ آپ کو سرکپر ہے ایک زمانے میں اس کے پاس دو تہائی قومت ہوتا تھا آج پانچھے سیٹ بھی نہیں آئی ہے جو ہاتھ چکروابو نائیڈو کا ہوا جو ہیسن کرشنا کا ہوا وہ آپ کا ہوگا اور ہر منتری چاہے وہ پردان منتری ہو یا مکہ منتری کورسی ہٹیں اسی سے دلتا آپ نے کوئی مکہ سیدھے کہ یا تو یہ شرط ہے اس آدھار پر بیٹھ کرو نہیں تو ہم نہیں مانتے اور ہم سیول نافرمانی کرے گے جو گاندی جی ہم کو دتا کے گئے گاندی جی کہتے تھے کہ غلط قانون کو سویکار کرنا سب سے بڑی ہنسہ ہے کیونکہ وہ آپ کو ہی نہیں آنے والی پیوڑیوں کو ختم کر دیتا اور گاندی جی کہتے تھے کہ غلط قانون کے خلاف سیول نافرمانی کرنا سب سے بڑی ہنسہ ہے سیول نافرمانی نہیں دیں گے ٹیکس جیل میں ڈالنا ہے جس دن ہندوستان میں دس بیس لاکھ رہاپاریوں میں یہ ہمت آئی جیسے یوپی میں جیل مروہ آت دولت شروع کیا دو دن چلا تیسرے دن سرکار میں سوریٹر کر دیا بیٹھ نہیں لائے دو دن میں مشکل تھے ڈائی تین اجار رہاپاری جیل گئے تھے تیسرے دن سرکار بھی کہتے ہیں نہیں لائی گئے تو آپ بھی اگر ہمت کر کے یہ کہنا شروع کرو گے تو یہاں سرکار سرگلے کریں جی اس کے لئے برسی کا دستر پر آپ پتر لکھیں ایک سامو ہک کریں سامو ہک کیا کریں مان لیجے آپ کا کوئی بیانپاریک سنگٹھن ہے عدیوگیک سنگٹھن ہے اس کی طرف سے میمورینٹم بھیجیں اور اس میمورینٹم میں بیس پچیس پوائنٹ دیں اس کی ایک کوپی میں نے پریشوائی کو بھیجیں کہ بھارت میں جو بیٹ اسٹرکچر ہے اور یورپ میں جو بیٹ اسٹرکچر ہے دونوں میں انتر کیا وہ میمورینٹم میں آپ بھیجیں ہم کو ایسا چاہیے جیسا یورپ میں ہم کو بونی چاہیے جو تم نے لائے تو اس طرح کا میمورینٹم آپ بھیجنا شروع کریں بہت اثر ہو ایسا اور تیسرا جاگروپ تا پیدا کریں یورپ میں آپ نے مجھے سنا آپ کسی کو سنائیں وہ کسی کو سنائیں دیرے دیرے یہ بات بڑھتی چلی جائے جتنے جانے لوگوں کو مہیتی ہوگی ویٹ کے بارے میں اتنا ہی بھی ہو جو گا اور دھار میں سنگٹھنوں کو مہیتی پہلے میں جتنے بھی سادو سنتیسہ میں کمبہی میں ویراج رہے ہیں یا جتنے چومہ تھا یہاں ہونے کی شکتہ ہے ان سب کے پاس تو یہ مہیتی پہنچا ہے کہ ابھی درم پر سب سے بڑا اس میں بہت پریورتن کیا سرکار اور پریورتن اتنا خطرناک کر دیا ہے کہ آپ کوئی بھی ٹرس ریجسٹر کریے نون پروفیٹیبل ہو کسی بھی لیمار ہو اب سرکار کوئی بھی ہستکشن کر سکتے اس میں کبھی بھی کر سکتے اور یہ کانون کے آدھار پر کرناٹک میں تو بھاراجی مندر سرکار نے اپنے ہاتھ میں لینے شروع کر دے کرناٹک میں بہت بڑا مندر ہے اوڈوپی کا وہ سرکار کے ہاتھ میں چلا دے اس کے لئے ابھی بہت بڑا مانگ لڑائی شروع ہو یہ کرناٹک تو دیرے دیجے سب مندروں کو سرکار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہمارے دیش کا سب سے پہلا مندر گیا اسی کانون کے آدھار پر بیشنوں دے دی سرکار کے آدھار پر گیا دوسرا مندر اسی کانون کے آدھار پر گیا یہ جو آدھار دونش بہت 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 سب سرکار کے ہاتھ میں چاہے اور اتنی حرام میں سرکار مانگ لڑکے دیو درم میں آیا ہوا پیسہ سرکار کھا رہی اور اس سے فرمچاریوں کو پگار پاٹی جائے ابھی آدھار کے لوگ کہتے ہیں کہ جس چطروادو نائٹ میں یہ کار کیا اس کو شاہ دیا سرکار آدھار گیا لیکن نئی سرکار رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں یہی چلاؤں تو یہ قانون سب بنا کے ایک طرف تو مندر مٹھا میں گزنے کا سرکار کائی رہا تھا اور ویٹ جیسے قانون لگا کے ٹوٹل انکم کو ٹیٹس کرنے کائی رہا تھا انکم کو یہاں آنے سے رکھ دیا جائے اور جو کچھ مندروں میں ہیں اس پر سرکار کبجہ کر لے یہی کوشش ہو اور سرکار میں کون ہیں کبجہ کرنے والے یہ مہاہاں حرام خور اسدش کے پڑھاری وہ مندروں کے مٹھ کے ادھیاکش بن کے بیٹھتے ہیں داروں بھی پیتے ہیں ردی واجی بھی کرتے ہیں ویشہ ویتی بھی کرتے ہیں اور مندر کے مٹھ کے ادھیاکش بن کے بیٹھیں کئی مندروں میں ایسا اوڈوپی کے مندر میں جس ردی کو ادھیاکش بنانا ہے وہ ایک پڑھاری ہے مہاں حرام خور اور وہ مندر کا ادھیاکش کر connection تو مندر میں لوگوں نے جانا بن کر لیا دیرے دیرے یہ ترگتی سبھی مندلوں کی ہو اس لیے سبھی سادو سمتوں کو مہنتوں کو جادہ سے زیادہ یہ مہینی کرنے کی بتانے کی ضرورت ہے اور وہ اپنے بیٹھانوں میں لوگوں کو یہ کہنا شروع کریں لوگوں میں جاکرتی پیدا ہو تھوڑے دن میں ایک بہت بڑا ابھیان بنیں اور وہ ابھیان پورے دیش میں کامیابی کے ساتھ چلیں اور سفلتا ملیں ایسی کوشش آپ کریں آپ پہلے سے ہار کے مند پٹ جائیے کچھ ہوگا نہیں ہماری اکیلے سے کیا ہوگا میں تو آپ کو ایک ہی چھوٹا ادھارن بار بار دے رہا ہوں اگر یہی ہم نے دائی ملنے پہلے سوچا ہوتا ہم تو اتر پردیش میں ہمارا سندگن سب سے پمجور اگر کہی ہے تو اتر پردیش ہوں اور سب سے طاقتور طریقے سے ہم نے ابھیان چلایا سندگن کمزور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آدمی کمیں جادہ اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کی بات کتنی طاقتور ہے کتنی سبت کے نزدی ہے اور کتنے نسوارت بھاو سے آپ کہہ رہے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے خودتر پردیش نے بیاپاری کہتے ہیں یہ راجیب ڈکشت کو کیا لینا دینا اس کا کوئی دھنڈا ہے نہ اس کا کوئی بیاپار ہے نہ اس کی کوئی فیکٹری ہے پھر بھی یہ چنتہ کر رہا ہے بیٹ کی تو یہ ہمارے لیے تو یہ جو بھاونہ ہوتی ہے یہ دیش کو اکھٹا کر دی ہم اس بھاونہ کا جتنا زیادہ پرچار کریں گے اتنا ہی اچھا ہے اس میں میں ایک چھوٹی سی مدد کر سکتا یہ جو مشن نے آپ کو دکھایا اس مشن کو تین سیڈی بنے گی درباگتے میں پچھلی بار آیا تو نہیں لہا پایا تھا اکی بار لائیا وہ تینوں سیڈی باہر ہیں گیٹ کو آپ جائیں تو لے جائیں ایک سیڈی الگ سے ہے اور دو سیڈی ایک ساتھ میں ایسے کر کے تین سیڈی اس میں بہت زیادہ سے زیادہ جو مہتی میرے پاس ہے وہ مدد دینے کی اس میں کوشش کی ہے اور اس میں کنونس کرنے کی کوشش کی ہے اس کا بھی ہوتا ہے وہ آپ لے جائیے اس پہ ہمارا کوئی کاپی رائٹ لینے سب کو کاپی کرنے کا رائٹ لینے کیونکہ میں کاپی رائٹ کے سخت خلاف میں مانتا ہوں کہ گیان پر کسی کا عدیقار نہیں ہونا چاہیے میں نے کہیں تک گیان لیا آپ کو دیا اور آپ کا کرتا ہے آپ کسی اور کو لیں اور بھارت میں مرمپرہ یہی ہے جتنے دھرم شاست رہیں جتنے بھی پرانے شاست رہیں کسی پر کسی کا کوئی کاپی رائٹ دے تو وہ آپ سیڈی لے لیجئے کاپی رائٹ میں دے اس کی کاپی کریے جادہ سے جادہ ہجار دو ہجار پانچ ہجار دس ہجار اور جتنا تیجی سے ڈسٹریبیوٹ کریں خالی ممپری میں ہی کرا دیجئے ممپری میں اتنی طاقت ہے کہ دیش شک جائے گا ایک پوٹی چاریس لاکھ لوگ رہتے اور اس میں سے ویاباری ورد ہی اکٹھا ہو جائے تو وہ پیتیس چاریس لاکھ کے آس پاس ہے یہ پیتیس چاریس لاکھ ویاباری ورد ممپری کا اکٹھا ہو گیا تو یہ پورے دیش کو ہلا دے گا کیوں بھی ممپری بھارت کی ویتی ارازت رہنی ہے فیننشل پہلیٹر ہے اور بھارت کو سب سے جاتی ٹیکس دینے والا شہر بھی ممپری تو سرکار کو ممپری کے پاس آنا پڑے گا اور ستنا پڑے گا اور ممپری کے باہر جو لوگ رہے ہیں گجرات میں ان کو کہیے تمہارے ہاں نہیں ہیں تو شانت مت بیٹھو گجرات والے یہ سوچ کے بیٹھنے ہمارے ہاں تو ہے نہیں کبھی بھی آ سکتا راجستان والوں کو کبھی بھی آ سکتا تم تیاری رکھو یہ نہیں آگ لگنے کے بعد کونہ کھو دو پہلے سے پانی کی تیاری رکھو تو اس طرح کا اگر پچار آپ تھوڑا کردیں یہ سیلی کے مانگر سے اور اس مشہر پر ایک چھوٹی سی پستک ہم نے بنائی ہے قریب 60-70 بندے کی ہے ہندی بھاشا ہے دبنو پیو کی جن کنڈیشنز کے آدھار پر یہ آیا ہے اس کی ایک پستک ہے چھوٹی سی 60-70 بندے کی وہ آپ لے جائیے سیدھی آپ لے جائیے پستک کا گجراتی کر لیجے مراتی کر لیجے لگے تو اس کا کوئی دوسری بھاشا میں بھی بھاشا کر لیجے اس کو بانٹھئے سیدھی سنائیے دوسروں کو کہیے کہ وہ کسی کو سنائیں ایسے کر کر کے تھوڑا پرچار کریں گے پندرہ بھی اتنیا مہینے بر میں ایک ماحول بنے گا وہ ماحول کی آدھار پر سب کو کہیے پوسٹ کارڈ لکھو چٹھی لکھو میمورنٹم بیجھو سرکار کے پاس ڈیلیگیشن لے کے جاؤ سرکار سے بات کرو بار 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 آپ جاؤ گے تو سرکار کے اوپر اتنا دباؤ آئے گا وہ دباؤ پچکو کرے گا اور مہارا شکی سرکار تو بیسے بھی بیتاکی پہ چل رہی ہے انڈیپیڈنٹ تو ہے تو بیسے ہی کمزور ہے کمزور سرکاروں کو سرینڈر کرانا بہت آسان ہوتا ہے منسبت کی ایک سمپل پارٹی گورنمنٹ کو سرینڈر کرانے کی تو اس طرح کی کوشش اور پریاس آپ کریں اور مہارا جی کا سککہ ہمیں صحیحوں ملے آشیبات ملے تو یہ لڑائی میں جرور مجھے مل سکتی ہے اور اس دیش کے ٹیکس سکرپچر کو بدلہ دے سکتا ہے اور اگر آپ نہیں کچھ کریں تو آنے والی بھی آپ کو سوال پوچھے گی کہ یہ سب بربادی جب وہ رہی تو ہاں کیا کر رہے تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا جیسے ہم کہتے ہیں جب ہیس انڈیا کمپنی آ رہی تھی تو پرکے کیا کر رہے تھے سو رہے تھے اس لیے وہ گھس گئی اگر جاغروں تھو دے تو اسی سمیں مار کے بھگا دیتے ہیں تو ایک غلطی جو ہو گئی ہے وہ بار بار میں کریں یہی ہمارے جاغروں کونی کی پہچان ہے اسی اپیقشا کے ساتھ میں بیاکیاں سواد کرتا ہوں پر آپ سے میں میدن کرتا ہوں کہ جو بھی مائنی میں آپ کو دیا ہوں وہ آپ جیادہ سے زیادہ لوگوں ہو دیں اور جو سیدھی ہے کتاب ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں مدد کریں بھاشاندر کر کے اس کے پترک چھپا کا بانٹنے میں مدد کریں اور جو شریند رہے اس کو دھیان پر رکھیں شریند رہے ہندوستان کو عیسائی بنانا ہے تارگیٹ وہ ہے اس کے لئے یہ ترہ ترہ کے انتظام کیے جا رہے ہیں اس کے لئے بیٹھ آیا ہے اس کے لئے یہ سب ہو رہا ہے اس کو نہ بھولیں کیونکہ اسی عدیش سے پورے دنیا میں پانچ سو سال چرچ نے کام کیا ہے اور اگلے پانچ سو سال ان کے کام کرنے کا ایراغ ہے جب پوٹ جان پوٹ بھارت آیا تھا تو اس نے بھوشنا کیا ہے کہ پہلی سہسترابدی میں ہم نے پورے یورپ کو عیسائی بنا دیا دوسری سہسترابدی میں افریقہ کو بنا دیا اب تیسری سہسترابدی میں ایشیا کو بنانا ہے اور ایشیا میں بھارت آتا ہے تو تارگیٹ ان کا یہ ہے اور یہ دربہ کے ہیں کہ اس سمیں ہماری درکار بھی ان کی سرکار جیسی ہے اس دیش جو پوری طرح سے کرشنل لولی سے سنچانی ہے تو ایسے سمجھ میں تھوڑا سالدان رہنا ہے ویجینی رہنا ہے سو نہیں جانا ہے آرام سے نہیں بیٹھ جانا ہے تھوڑا 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 بھی قیاس کریں بہت بڑی طاقت ہے بھوٹ بھوٹ سے گھڑا مرتا ہے ایک بھیکٹی ایک کو کہے گا وہ کسی ایک کو کہے گا مائلے ور میں پوری بمبائی میں آت کی طرح سے یہ بات فیل چڑے گا اور ممبائی میں فیلی تو مہاراشتی میں دیر نہیں لگے گی اور ممبائی کھڑی ہو گئی تو مہاراشتی کھڑا اللہ